السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی فون کے موجد نے کبھی بھی اپنے والدائن سے فون پر بات کیوں نہیں کی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسا شہر بھی ہے جہاں بیوی کو سالگیرہ کا توفہ نہ دینے پر آپ کو جیل کا موں بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی کچھ امیزنگ فیکٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کو آپ بہ آسانی دیکھ سکیں فیکٹ نمبر ون جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ملک پاکستان میں زیادہ سپیڈ سے گاڑی نہیں چلا سکتے گاڑی تیز نہ چلانے کی ایک وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک تو سپیڈ لیمٹ ہے اور دوسری وجہ سڑکوں پر بنے کھڑے بھی ہیں لیکن جرمنی ایک ایسا ملک ہے جس کی ہائیوے پر آپ کو ہنڈرڈ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے بھی اوپر گاڑی چلانا ہوتی ہے اور اگر غلطی سے ہائیوے پر آپ کی گاڑی کا فیول ختم ہو جائے تو چھ مہینے کے لیے آپ کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیل کا مو بھی دیکھ سکتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو دوستو ہم روزانہ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں لیکن صفائی کے باوجود گھر میں دھول آ جاتی ہے لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ یہ ساری دھول کہاں سے آتی ہے یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے کوئی بات نہیں ہمارے گھروں میں دھول کی وجہ پچاس فیصد تک ہمارا اپنا جسم ہے کیونکہ ہماری جلد سے ہر منٹ میں تیس ہزار سیلز ٹوٹتے ہیں اور اس دھول کی ایک بڑی وجہ انسانی بال بھی ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑی وجہ آپ کے جوتوں سے دھول آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے فیکٹ نمبر ٹری پوری دنیا میں تقریباً سات ہزار لوگ ہر سال غلط دوائی کے استعمال سے فوت ہوتے ہیں اس کی وجہ آخر کیا ہو سکتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے اس کی وجہ ڈاکٹر کے پاس ایکسپیرینس نہ ہونا یا پھر بعض اوقات انسان کو مرز کچھ اور ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے نزدیک مرز اور ہوتا ہے اور ڈاکٹر اپنی سوچی سمجھی مرز کے مطابق مریض کو دوا دے دیتے ہیں جو کہ اس شخص کے مرز کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے دوستو اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے سوچیں ذہن پر زور دیں وہ کیا ہو سکتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی ایک بڑی وجہ ڈاکٹر کی لاپرواہی ہی ہے جی دوستو ڈاکٹر کی لاپرواہی انسان کی موت کا سبب بن سکتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں چونٹیاں کتنی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں اتنی زیادہ چونٹیاں ہیں اگر ان کا وزن کیا جائے تو ان کا وزن انسانوں کے برابر ہوگا اور اگر ان کی عبادی کا انسانوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو ایک انسان کے مقابلے میں سولہ لاکھ چونٹیاں آئیں گی امریکہ اور یورپ کے کچھ علاقوں میں ہر سال 29 ماہ کو ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے پٹ یور پیلو آنج یور فریج ڈے کہا جاتا ہے یہ انیسویں صدی کے شروع سے چلتا آ رہا ہے اس دن یہ لوگ اپنا کوئی کپڑا اور کھانے پینے کی چیزوں کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے ان کے نزدیک ایسا کرنے سے ان کی قسمت اچھی ہوتی ہے اور ہوشحالی آتی ہے فیکٹ نمبر سکس شہد کی مکی دوسرے بہت سے جانداروں کی طرح انسانوں کے چہرے کو پہچان لیتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پانچ سو پکسل پر دیکھ رہی ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت کافی ہے اور یاد رکھیں انسانی آنکھ پانچ سو چھہتر میگا پکسل تک دیکھ سکتی ہے ایک میلین پکسل کا ایک میگا پکسل ہوتا ہے ذرا سوچیں انسانی آنکھ کتنی پیچیدہ ہے فیکٹ نمبر سیمن دوستو اگر آپ کو کبھی انٹارکٹی کا اوشن جانے کا اتفاق ہو تو وہاں آپ کبھی بھی برف نہ کھانا کیونکہ انٹارکٹک گلیشئر میں تین فیصد برف میں دراصل پینگون کا یورن شامل ہے فیکٹ نمبر ایٹ ہمنگ برڈ دنیا کا واحد پرندہ ہے جو ایک جگہ پر کھڑا مسلسل اڑ سکتا ہے آپ بھی حیران ہوں گے یہ سن کر تو دوستو دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اڑتے ہوئے دوسری جگہ نہیں جا رہا بلکہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہے اس کے علاوہ اس پرندے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ پیچھے کی جانب بھی اڑ سکتا ہے اس کے علاوہ نائٹی ڈگری پر اوپر کی جانب بھی اڑ سکتا ہے اور نائٹی ڈگری پر ہی نیچے کی جانب بھی اڑ سکتا ہے اس کے متعلق ایک بات جان کر آپ کو بہت حیرانگی ہوگی وہ یہ کہ یہ پرندہ زمین پر چل نہیں سکتا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین پر کیوں نہیں چل سکتا دوستو اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں زمین پر یہ خوبصورت پرندہ اس لیے نہیں چل سکتا کہ اس کی ٹانگیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور زیادہ مضبوط بھی نہیں ہوتی آپ نے کبھی سوچا کہ زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک جاگا جا سکتا ہے ایک اچھے دن کے لیے کم از کم آٹھ گھنٹے سونا ضروری سمجھا جاتا ہے دو امریکن سٹوڈنٹس نے گیارہ دن اور پچیس منٹ تک جاگنے کا ریکارڈ بنایا ان سٹوڈنٹس نے ایک سائنسی تحقیق کے لیے ایسا کیا تھا رینڈی کی عمر اس وقت سترہ برس تھی وہ ایک ڈی جے کا ریکارڈ توڑنے میں کامیاب ہو گیا اس ڈی جے نے گیارہ دن بغیر سوئے گزارے آخر کار گیارہ دن اور پچیس منٹ تک جاگ کر اس ڈی جے کا ریکارڈ توڑنے میں کامیاب ہو گیا فیکٹ نمبر ٹین دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں ٹیڑے میڑے دانتوں کو اٹریکٹیو مانا جاتا ہے نہیں نا جپان میں ٹیڑے میڑے دانتوں کو کیوٹ اور اٹریکٹیو مانا جاتا ہے دوستو کیا خیال ہے کہ پھر جپان کے ڈینٹسٹ زیادہ تر بے روزگار ہی ہوتے ہوں گے ٹیڑے میڑے دانتوں کو سیدھا کرتے کرتے ہمارے پاکستانی ڈینٹسٹ تو چند دنوں کے اندر ہی خود کو امیروں کے فیرست میں لے آتے ہیں فیکٹ نمبر الانون دوستو آپ نے دنیا کی کئی ورڈ ریکارڈ کے بارے میں سنا ہوگا لیکن دنیا میں سب سے انچی آواز سے چلانے کے ورڈ ریکارڈ کو کیا آج سے پہلے کبھی سنا ہے نہیں نا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انچی آواز سے چلانے والے ورڈ ریکارڈ کے بارے میں غاہی فرام کروں گا آئلینڈ کی ایک سکول ٹیچر ہے جو 121 ڈیسی مل کی آواز پر چیخ سکتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آواز کتنی انچی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی آواز ایک جٹ انجن کی ہوتی ہے یہ آواز اتنی انچی ہوتی ہے کہ آپ کے کان کے پردے بھی پھٹ سکتے ہیں آپ شاید جانتے ہی ہوں گے کہ 90 ڈیسی مل سے انچی آواز آپ کے کانوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے کلاس میں بچوں کا تنگ کرنا ایک فطری عمل ہے اگر کلاس بوم میں سٹوڈنٹس تنگ نہ کرتے ہوں تو وہ سٹوڈنٹس نہیں کوئی اور ہی مخلوق ہوگی سٹوڈنٹس جب کلاس میں ٹیچر کو تنگ کرتے تو ٹیچر زور سے چلاتی جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو مجبوراً خاموش ہو کر ہی بیٹھنا پڑتا تھا وہ ٹیچر جب اپنے گھر میں غصے کا اظہار چلا کر کرتی ہوگی تو نہ جانے گھر والے اسے کیسے برداشت کرتے ہوں گے دوستو اس سفرہ تفریقے دور میں یقیناً میری طرح آپ بھی اپنی بیوی کو سالگیرہ وش کرنا بھول جاتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکی شہر سموہ کے لوگ اپنی بیوی کے برتڑے کا ریمائنڈر لگا کر رکھتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ انہیں این موقع پر کسی بھی قسم کی قانونی کاروائی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ یہاں پر بیوی کی سالگیرہ بھولنا قانون کے اعتبار سے جرم مانا جاتا ہے اور مردوں کو اس وجہ سے صدا بھی ہو سکتی ہے فیکٹ نمبر تھرٹین الیکزینڈر گرام بیل جس کی اجاد سے آدھی سے زیادہ دنیا آشنا ہے الیکزینڈر گرام بیل ایک مشہور جانی بہچانی شخصیت کے مالک ہے انہوں نے ہی لوگوں کی آسانی کی خاطر ٹیلی فون اجاد کر کے اپنوں سے دوری کو کافی حد تک ختم کر دیا دوستو ٹیلی فون اجاد کرنے والی شخصیت نے آخر آج تک اپنے والدین سے ٹیلی فون پر بات کیوں نہ کی انہوں نے اپنے والدین سے ٹیلی فون پر بات کر کی اس اجاد کا فائدہ کیوں نہ اٹھایا یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیلی فون اجاد کرنے والی شخصیت الیکزینڈر گرام بیل نے ٹیلی فون پر اس لیے بات نہ کی کیونکہ ان کے والدین بحرے تھے اس نے شادی بھی ایک بحری لڑکی سے کی تھی اس کا شوق زندگی بر بحروں کی مدد کرنا رہا اس نے آواز کی شدت اور کیفیت کو جانچنے والا ایک آلہ بھی اجاد کیا تھا فیکٹ نمبر فورٹین آج کل ہر کونے کونے میں انٹرنیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے دنیا کے سبھی چھوٹے بڑے ممالک انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں آج بھی انٹرنیٹ کو استعمال کرنا غیر قانونی ہے اور اس ملک کا نام برما ہے اس ملک میں اگر کوئی انٹرنیٹ استعمال کرتا پکڑا جائے تو اسے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے اس کے علاوہ جمہو کشمیر میں اکتوبر 2019 سے اب تک انٹرنیٹ پر پبندی لگا رکھی ہے تا کہ وہ لوگ گورنمنٹ کی منفی سرگرمیوں کو میڈیا پر نہ لاسکیں فیکٹ نمبر 15 کیا آپ جانتے ہیں کہ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایفل ٹاور کی انچائی گرمیوں کے دنوں میں کیوں بڑھ جاتی ہے دراصل ایفل ٹاور کی انچائی گرمیوں کے دنوں میں 5.6 انچ بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹاور مکمل طور پر لوہے سے بنا ہوا ہے اور لوہا گرمیوں میں ٹیمپریچر زیادہ ہونے پر پھیلتا ہے اور سردیوں میں اس کی ہائٹ کم ہو جاتی ہے ٹیمپریچر کی وجہ سے ہائٹ میں کمی پیشی ہونے کو تھرمل ایکسپینشن کہا جاتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کی جازت دیجئے اللہ حافظ